اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ خط ہم لوگ اس کی منتظر ہیں اور ہم لوگ اس دن کا شدت سے اختیار انتظار کریں جس دن وہ آ کے پارلیمنٹ میں آپوزیشن کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ نہ صرف وہ لیڈ کریں گے انشاءاللہ وہ یہاں پہ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھیں گے اس دن کا ہمیں شدت سے انتظار مسلم لیگ نون پیپس پارٹی اور باقی سیسی جماتج ہیں ان کے ساتھ بھی امادگی کا سنے کے اب تیار ہو گئے ہیں مشروط طور پر ہی سہی لیکن اب کیسا آپ کیا مذاکرات ہوں گے کب شکریہ نہیں وہ ابھی مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم میں تو ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں سرکودہ سے جہاں پہ ہم صبح سات بچ کے پچپن منٹ سے پوٹ کے سامنے موجود تھے بڑی مشکل سے پولیس نے پولیس نے سارے وہاں پہ ناکے لگائے ہوئے تھے انصداد تحشتگردی عدالت ہمیں جانے نہیں دیا بڑی مشکل سے ہم لوگ گیٹ پہ گئے ہم نے گیٹ کھٹ کھٹایا اور وہاں پہ یہ تھا کہ جی سیکیورٹی الیٹ ہے پر جج صاحب کو اندر یرغمال بنایا ہوا تھا یہی ہمیں پولیس کے خود لوگوں نے بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اندر بیٹھے ہیں انہوں نے جج صاحب کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور جج صاحب کا دو کیسز میں انہوں نے ساروں کو بری کیا وہ آرڈر بھی جج صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور ہماری بیلز بھی جو ہیں کہ انہوں نے ادم پروسیکیوشن اس کی پیروی کی وجہ سے انہوں نے کینسل کی گو کہ ہم لوگ صبح سے ادھر موجود تھے اور عدالت ٹائم ختم ہونے تک سی سی ٹی وی کیمراز میں میڈیا پہ ہماری حاضری جو ہے وہاں پہ تھی پر یہ ستم ذریفی ہمارے عدالتی نظام کی آج کہ وہاں پہ عدالت کے اندر جانے سے ہمیں رکھا جا اگر سیاسی مذاکرات شروع ہوتے ہیں سر تحریک انصاف کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا شرائط ہوں گی اس پر وہ انشاءاللہ دیکھیں گے جس وقت آنگی سب سے پہلے تو وزیراعظم عمران خان صاحب کو ریلیس کرانا اس کے بعد ہمارے جو جتنے بھی اسیران ہیں انساروں کو باہر نکالنا جیل سے ابھی میری آلیہ حمزہ صاحبہ کی ہمشیرہ سے بات ہو رہی تھی ان کے گھر کے سامنے ان کی پریزن مین کو کھڑا کیا گیا تھا ان کے گھر کی توڑ پھوڑ کی گئی اور ان کو دکھایا گیا کہ آپ کی گھر کے اندر ہم لوگ جا کے ریڈ کریں اور توڑ پھوڑ کریں یہ حالات ہیں عمران خان نیازی صاحب کو ایک بار پھر ان کو بری کیا گیا اور دوسرے کیسز میں ان کو ملوث کر کے ان کو ریئر ایس کر رہے ہیں یہ حالات ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے خلاف